ہمارے ہاں جگڑے ختم ہی نہیں ہوتے مساجد میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اونچہ بور رہے تھے روایت کے اندر آتے حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں آپ بیٹھے تھے دو دو آدمی ہیں مسجد میں وہ تھوڑا آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کا انداز تھوڑا سا بلند تھا مسجد میں آپ نے سخت لے جس ان دونوں کو بولایا فرمایا کہاں سے آئے ہو تم انہوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں آپ نے فرمایا شکر کرو کہ تم یہاں کے نہیں ہو طائف سے آئے ہو تم ہمارے میمان ہو اگر تم ادھر کے ہوتے جو تمہارا انداز مسجد میں بولنے کہنا میں تم دونوں کو لٹکا کر کوڑے مر باتا یہ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے دور کے ان تابعین سے یہ گفتگو کر رہے ہیں جو مسجد کے اندر اونچہ بول رہے تھے میں اور آپ اپنا موازنہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجد میں ہمارا انداز گفتگو کیسا ہوتا ہے ان کو کنٹرول کریں یہ اللہ کا گھر ہے یہاں عبادت کرنے کے لئے آتے ہیں نہ کہ غیبت کرنے کے لئے کئی ساتھی ملتے ہیں فلان آدمی اس طرح فلان آدم اس طرح کوئی شریح معاملے میں خرابی ہے وہ آپ ہمیں اگاہ کریں تاکہ ہم یہاں بیٹھ کے شریح مسائل سے ان لوگوں کو اگاہ کریں ان کی نماز ان کے مسائل ٹھیک ہو نہ کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باہر کی دشمنی باہر کی لڑائی جگڑے وہ آ کے آپ مولی صاحب کو بتائیں اور مسجد میں آ کے وہ غصہ نکالیں یہ کہاں کی تقوار ایمان ہے مسجد میں جس جو تمہارا بڑا سے بڑا دشمن بھی ہے مسجد میں آگے اتمنان کے ساتھ محبت کے ساتھ مسکراتے انہیں سلام کریں نہ ان کی وہ غیبت کریں نہ ان کے وہ اترازات اٹھائیں نہ وہ باہر کی نفرت مسجد میں آ کے چھوٹی چھوٹی شریح مسائل کو سامنے رکھیں اس باہر کی نفرت کو مسجد میں اگلتے رہیں ایسا نہ کریں یہ اللہ کا گھر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کرنے کے لئے ہیں غیبت کر کے ہم اتنا بڑا گناہ کر جائیں کہ وہ عبادت ہمارے موہ پر مار دی جائے اور اس کے بنسبت کئی گناہ گناہ ہمارے نامامال میں لکھ دیا جائے اس معاملے میں احتیاط کریں وہ حدیث مبارکہ کے انظر آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو صحابہ کرام اچھانک اداس ہو گیا رسول اللہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کی کہیں غیبت کر رہا ہے یہ اس غیبت کی بدبو آ رہی ہے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ تم اپنے سگے بائی مردے کا گوشت کھا رہے ہو اور غیبت کی سے کہتے ہیں غیبت یہ ہے کہ میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے ایسی بات کروں کہ اس کے سامنے اگر کہی جائے تو اسے اچھا نہ لگے وہ بات اگر اس کے اندر وہ گناہ ہے بھی فکر اگر نہیں ہے یہ بہتان بھی ہے غیبت بھی ہے اگر وہ غلطی اس میں ہے اس کے سامنے کہوں تو اسے اچھا نہیں لگے گا اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کر رہا ہوں اسے غیبت کہتے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس قدر گندی بوا رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے یعنی صحابہ میں اس قدر پاکیزہ محول تھا کہ کوئی دور تک بھی کہیں کسی کی حل کسی غیبت کرتا تو اس غیبت کی بدبوس صحابہ کی حصے محسوس کرتی تھی آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا غیبت ختم ہو گئی ہے ہمیں کبھی سمیل گندی بو محسوس ہوئی نہیں کیا وہ غیبت ہونا ختم ہوگی ہم تو مسجد میں نماز کے فوراں بعد ہی بیٹھ کے اپس میں تبصر غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں عام طور پر اصل مسئلہ یہ ہے وہ محسوس کرنے والی وہ مردہ ہو گئی ہے وہ ایک ہوئی نا بچی کی شادی چمار کے گھر میں تو وہ چمڑا رنگ دیتے ان کا کاروبار تھا وہ جب پہلے دن آئی تو اس نے کہا اتنا بدبو گھر کے اندر میں کس طرح رہوں گی برحال برداشت کیا دو تین دن کے بعد وہ اپنے سسر کو کہنے لگی اب جان دیکھا میں آئی میں نے محول بہتر کیا صفحہ ہے کہ اب بدبو ختم ہو گئی نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے بدبو ہے ابھی تک تیری اندر کی حص مر گئی ہے ٹھیک ہے نا وہ بدبو تمہیں محسوس نہیں ہو رہی صحابہ میں غیبت ہوتی ان کی حص زندہ تو انہیں پتہ چلتا آج وہ ہمیں بو نہیں آ رہی یہ مطلب نہیں کہ وہ غیبت ہونا ختم ہو گئی غیبت اس قدر ہو گئی ہے ہماری اندر کی حصیں مر چکی ہیں کہ غیبت کی وہ محسوس ہی نہیں ہوتی ہمیں خدا کے لیے مسجد میں آکے کہ نہیں وہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے اسے تو غیبت کہتے ہیں اگر نہ پائی جاتے اس میں وہ غلطی تب تبصرہ کرتے تو یہ تو بہتان تھا اس پہ